اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے امیر سٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کی اوپر بیسے جاتا ہے میرے محترم بزرگو ہم لمبے عرصے سے اللہ کی بنائی ہوئی مقدس جنت کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں سب احوال حدیث کی روشنی میں سن رہے تھے اللہ تبارک و تعالی سننے کی توفیق عطا فرمائے یہی ایک بہت بڑا نیک عمل ہیں جب تک ہم جہنم کے ہولناکیوں اور جہنم کی بیانک سزاؤں کے بارے میں نہیں سنیں گے ہمارے دل کے اندر در پیدا نہیں ہوگا اور جب تک ہم جنت کے احوال کو نہیں سنیں گے جنت کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہمارے دلوں کے اندر جنت کا ذوق شوق اور جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا انسان بڑا لالچی ہیں انسان نقد کو دیکھتا ہے ادھار سے اعراض کرتا ہے جب وہ نفع کو دیکھتا ہے تو نفع کی امید میں اس کے لئے کوئی قصر نہیں باقی چھوڑتا اور اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اس نفع کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے اور جہاں ادھار کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے یہاں ہمیں عامل کی طرف بلائیا گیا عزرز جنید بغدادی علی رحمہ اکثر فرمایا کرتے کہ لوگوں جنت کی طرف آنے کے جتنے راستے تھے سارے راستے اللہ نے توڑ دیئے جنت تک آنے والی جتنی بھی راہیں تھیں تمام راہوں کو اللہ نے مسدود کر دیا بند کر دیا صرف ایک سڑک باقی ہیں صرف ایک پل باقی ہیں صرف ایک نشنل ہائوے باقی ہیں اور وہ ہمارا نبی ہیں جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے یوں جنت اللہ اپنی رحمت سے دے گا رحمت سے ہمارے آمال تو کوئی ایسے وزندار نہیں انسان عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ بھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں اور آپ کے حق میں تو قرآن نے کہا انہا اعطینا کل کوثر کہ ہم نے آپ کو حوز کوثر عطا فرمائی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا قرآن کہتا ہے تو آپ بھی تو حضرت عائشہ کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اپنی رحمت کے اندر نہ ڈھاپ دے تب تک میرے لئے بھی یہی بات ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا لیکن ایک بات ضرور ہے ہم کو یہاں اگر نماز کی توفیق ملی تو یہ اللہ کا اکرام اور انام ہیں یہ سب سے بڑی علامت ہیں اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ توفیق دیتا ہے اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جو بھی آدمی نیکی کرتا ہے یہ سب سے بڑی علامت سب سے بڑی پہچان ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ہم نے دو رکعت پڑی اللہ کی توفیق سے ہم مسجد میں آئے ہیں اور اللہ کی توفیقی سے ہم نے اپنی پیشانیوں کو اس کے سامنے ٹیکا یہ اللہ کا اکرام ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کا انام ہے چاند اور علامت ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے آدم علیہ السلام نے دعا کی جب وہ جنت سے نکالے گئے دنیا میں آئے انہوں نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کو معاف کر دیا جو لغزش ہوئی تھی ان کی لغزش پر وہ روتے رہے لگا کر روتے رہے جب اللہ تعالیٰ سے بہت گریہ اوزاری کی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا کب فجر کے وقت فجر کے وقت اللہ نے معافی دی انہوں نے دو رکات پڑی شکرانے کی اللہ کو بڑی پسند آئی اللہ نے اپنی حبیب کی امت سے کہا آپ کو بھی فجر پڑنی ہے زہر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر رہے تھے لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی اللہ نے جو چاہا وہی ہوا اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے ایک دمبہ عطا فرمایا اور دمبے کی قربانی قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کی چار رکات پڑی اللہ کو یہ چار رکات بڑی پسند آئی اللہ نے ہمیں کہا اپنے حبیب کے امت کو کہ تمہیں بھی زہر پڑنی ہے زہر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے تو بستی کھنڈر تھی ویران تھی ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی عزیر کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا ویرانے کو کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا تیسرے پارے کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے موت دے دی سو سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا سو سال کے بعد ان کو کھڑا کیا اسرہ کے وقت یہ سوئے اسرہ کے وقت تک کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بدلے ہوئے ایک سنچوری چلی گئی سنچوری کے بعد تو ہر چیز بدل جاتی ہیں دیکھا تو اوہو یہاں تو میں نے جو دیکھا تھا کچھ نظر ہی نہیں آتا اٹھ کر کے انہوں نے چار رکعت شکرانے کی پڑی اسرہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے امت کے لیے چار رکعت کو پسند فرمایا اسر کے وقت آپ کی امت کو چار رکعت دی جا رہی ہیں فرض سیدنا دعود علیہ السلام امتحان آیا امتحان میں کامیابی ملی اللہ نے آزمایا آزمائش کے بعد انہوں نے اللہ سے استغفار کیا استغفار کے بعد اتنے روئے اتنے روئے کہ وہ چار رکعت پڑنا چاہتے تھے پر بیٹھ گئے ان کی چاہت تھی کہ میں چار رکعت پڑوں لیکن اتنے نڈال ہو گئے تھے اتنے نڈال ہو گئے تھے وہ روتے رہے روتے رہے چوتھی رکعت کے لئے اٹھنا چاہتے تھے نہیں اٹھ پائے تیسری ہی کے اوپر سلام پھیر دی اللہ نے کہا بھلے یہ تین رکعت ہیں اپنے حبیب کی امت کے لئے اللہ نے فرض فرمائی مغرب کی عشاء کی نماز اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ عشاء کی نماز ایسی مقدس نماز ہیں کہ تم امت سے پہلے عشاء کی نماز کو کسی نے نہیں پڑا عشاء کی وہ نماز ہیں کہ جس نماز کو صرف روئے زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہیں آپ کے صدقے میں اس امت کو دی گئی چار رکعت اللہ تبارک و تعالی یہ انام کرتا ہے شیخ عبدالحق محدث انہوں نے لمعات کے اندر بہت اچھی مثال کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے توفیق بھی دیتا ہے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ بھی دے گا لیکن ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے جب تک بندہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملات درست نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اسے ناکام کرے گا آخرت کے اندر بھی ناکام کرے گا جب جب اس امت نے اللہ سے معاملات توڑا اللہ سے بگاڑ کیا اور رجوع ہو کر کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حالات کے حوالے کر دیا کہ اب تم تلاش کرو نکلنے کی شکلیں اور صورتیں دیکھو کہاں سے تم نکل پاتے ہو تو بندے نہیں نکل پاتے اللہ تبارک و تعالی سے معاملات درست کریں گے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیتا کرے گا آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی نے بھی کتاب کے اندر ان کا نام عبدالواحد ابن زید بہت بڑے شیخ ہیں امام زین العابدین کے پوتے لگتے ہیں اور حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیں اور خزیل بن عیاس کے شیخ لگتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہیں انہوں نے دعا کی یا اللہ جنت کے اندر میری بیوی کون ہوگی جنت کے اندر میں کس عورت کے ساتھ رہوں گا ایک دن دعا کی دوسرے دن دعا کی قبول نہیں ہوئی تیسرے دن دعا کی خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے کوفہ شہر بتایا کوفہ کوفہ میں ایک عورت ایک قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام تھا میمونہ سودا اب لوگ اس کو پاگل کہتے تھے اور وہ پاگلوں ہی کی طرح دکھتی تھی یہ ڈھونتے ڈھونتے کہاں گئے کوفہ میں گئی کوفہ میں جب انہوں نے پوچھا کہ اس نام کی عورت کہاں کہ وہ تو پاگل عورت ہے آپ کو اس سے کیا کام ہے کہاں نے کھالی مجھے دیکھنا ہے کہ یہ عورت دینی اعتبار سے کیسی ہے اس کے پاس وہ کون سے عمال ہے مجھے کھالی دیکھنا ہے کہاں دیکھو وہ تو یہاں لوگوں کی بکریوں ہوتی ہیں وہ ساتھ میں لے کر جاتی ہیں جس کی بھی ہاتھ میں آ جاتی ہیں وہ لے کر چلی جاتی ہیں جنگل میں چراتی ہیں اور پھر سے لاکر کے گاؤں میں چھوڑ دیتی ہیں صبح صویرے لے کر چلی جاتی ہیں جتنی بھی ہاتھ میں آوے دو آوے تین آوے پانچ آوے سب بکریوں کو جمع کرتی ہیں لے کر جنگل میں چراتی ہیں دن بھر پاگل عورت ہے کہاں کہ یعنی ابھی اس وقت تو وہ جنگل میں ہوگی وہاں گئی جنگل میں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسہ سجدے کے آگے یہ سجدہ کرتے ہیں اس سے آگے ایک اسہ پڑھا ہوا تھا لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ بڑی مست ہو کر کے نماز پڑھ رہی تھی اور ابن زید فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بکریوں کے ساتھ شیر بھی ہیں بکریوں کے ساتھ سینھ بھی ہیں اور بکریوں کے ساتھ بیڑیے بھی ہیں سب ساتھ میں ہی چر رہے ہیں اور جیسے دو بکری آپس میں کبھی ایک دوسرے سے مارتی ہیں کبھی آپ لے کرتی ہیں اس طرح شیر بھی کر رہا ہیں بکری بھی کر رہی ہیں لیکن کوئی کسی پر حملہ نہیں کر رہا وہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہو تو میں پوچھوں اتنے میں ان کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا نماز مکمل ہوئی تو دیکھ کر کہنے لگی تو ابھی سے آ گیا کیا کہا ابھی سے آ گیا وہ تو اوپر کی باتیں ہیں اتنی جلدی آ گئی تجھ کو پھر کہاں ہو آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ابن زید ہوں کہاں کہ تم جنت اور جہنم کی کھلی باتیں کرتے ہو نہ تمہیں جنت دیکھتی ہیں نہ تمہیں جہنم نظر آتی ہیں نماز تو ایسی ہوتی ہیں جس میں جنت دیکھتی ہیں جنت والے دیکھتے ہیں میں نے اپنی جنت کے اندر تمہیں دیکھا ہے میں نے اپنی جنت کے اندر عبدالواحد بن زید کو دیکھا ہے میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کیا نہ پہچانوں ساری روحیں اللہ کا لشکر ہیں ساری روحیں اللہ کا لشکر اللہ کے حبیب نے فرمایا وہاں جس روح نے جس کی معرفت حاصل کی جس روح نے جس کی پہچان حاصل کی یہاں آ کر بھی وہ روحیں آپس میں پہچاننے لگی اور جن روحوں نے وہاں آپس میں معرفت نہیں کی پہچان نہیں کی وہ روحیں یہاں آ کر بھی نہیں پہچان پائی ایک دوسرے کو جو جس کو پہچان رہا ہے اور جو جس سے محبت کر رہا ہے ان روحوں نے وہاں پر ان روحوں کو پہچان لیا تھا اس لئے یہاں آ کر کے وہ روحیں آپس میں ملتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ میں جس وقت وہاں کھڑی تو تو بھی تو وہاں پر تھا ان کو عالمِ ارواح کا منظر یاد ہے عالمِ ارواح کا کہ عالمِ ارواح میں سب آدم علیہ السلام کے سامنے سب کو اللہ نے اکھٹا کیا تو بھی تو وہاں پر تھا میں نے تجھے پہچانا تُنہیں مجھ کو نہیں پہچانا نہیں پہچانا کہا جب ہی تو میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں کہا کہ دیکھ یاد رکھ کہہ دے لوگوں کو میں پاگل ہوں لوگوں کو کہہ دے جب تک اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست نہیں کریں گے جب تک اللہ کے ساتھ سمادھان نہیں کریں گے جب تک اللہ کے ساتھ سلاح نہیں کریں گے اللہ سے بگاڑ کریں گے اللہ ان کے معاملات کو بگاڑ کے رکھ دے گا اللہ آپس میں ٹوٹ پیدا کر دے گا آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا کر دے گا جیسے اللہ سے سلاح نہیں کی تو مخلوق کے اندر بھی اس کا اثر پڑے گا میں نے تو میرے رب سے سلاح کر لی ہیں میں نے اپنے رب سے سلاح کر لی ہیں جب میں نے سلاح کی تو میرا دل پاک صاف ہے اب تو کہہ دے لوگوں کو کہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست کرے تب جا کر جنتوں کا مالک بنائے گا تو میرے بھائیو ہم نماز بھی پڑھیں گناہ بھی کرتے رہیں ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور نافرمانیاں بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے جب لوگ جھوڑتے نہیں ٹوٹتے ہیں آپس میں نفرتیں اس طرح ہوتی ہیں امتیں اس طرح برباد ہوتی ہیں امتیں اس طرح سے ویران ہوتی ہیں اور آج جو یہ ظالم درندے اور بھیڑیے جو امت کو حیران کرتے ہیں ان کتوں کو ہماری نہوست سے ہمارے اللہ کے ساتھ صلح نہ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ کبھی مسلط کر دیتا ہے میرے بھائیو اس امت کو سب سے بڑا دکھ اگر کسی سے پہنچا منافقوں سے پہنچا ہے اس امت کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچا ہے تو ان بھیڑیوں سے پہنچا کہ جو بھیڑیے دکھائی دینے میں ایمان والے نظر آئے لیکن ان کے دل کے اعتبار سے منافق نکلے سب سے زیادہ اس سے امت کو نقصان پہنچائیں بھائیو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اپنے خالق سے معاملہ کو درست کریں اللہ سے معاملہ درست کر لیں گے اللہ تبارک وطالعہ یہاں بھی عزتیں دے گا آخرت میں بھی عزت دے گا احترام ایک دوسرے کا احترام جب دلوں سے نکل جاتا ہے تو میرے بھائیو وہ قوم بھی اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہیں ایک دوسروں کی عزت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرتی ہیں اور جو قوم اللہ کی نظر سے گرتی ہیں پوری دنیا مل کر انہیں عزتیں نہیں دے سکتا اور اللہ اگر عزتیں پوری دنیا مل کر اسے زلیل نہیں کر سکتی عزت اور زلت کا سامان ایک اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہیں اس لئے ضروری ہے ایک دوسرے کا احترام ہو آپس کے اندر کھوٹ نہ ہو ہر ایک آدمی اپنے دل کو پاک صاف رکھیں اللہ دوارک وطالعہ اس کے صدقے میں امت کو جوڑ دے گا ورنہ ایسے ٹوٹیں گے ایسے ٹوٹیں گے کہ نسلیں یاد کرے گی اور نسلوں پر ان کا اثر جائے گا اور نسلیں ہمیں گالیاں دے گی عزت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ امام صاحب کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا موچی پکا کاریگر تھا لیکن رات کے وقت تو اس کو عادت تھی کہ رات ہوتی تو وہ ڈھول گلے میں لٹکا دیتا اور ڈھول لٹکا کر کے وہ بجا کر کے وہ پہلے پی لیتا پینے کے بعد بہت اشار پڑتا رہتا اس کے ساتھ جوانیوں کا ایک ٹولہ بھی اکھٹا ہو جاتا راستے پر بیٹھ کر زور زور سے ڈھول بجاتا اور وہ شیر پڑتا رہتا ایک دن ایسا ہوا امام صاحب وہاں سے گزرے تو وہ شیر گن گنا رہا تھا کہ لوگوں نے ہمیں زائے کر دیا کیا کہہ رہا تھا لوگوں نے کوئی نور ہیرا نہ ہو اس طرح کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے ہمیں زائے کر دیا حالانکہ ہمیں زائے نہیں کرنا چاہیے تھا ہم کتنے قیمتی آدمی ہیں اس طرح پڑھ رہا تھا اتنے میں سپاہی آئے اور اٹھا کر پوری ٹیم کو لے گئے اب امام صاحب نے دوسرے دن ان کو نہیں دیکھا آواز بھی نہیں آئی تو امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ وہ ہیرا کہاں گئے ڈول بجا کر پڑھ رہا تھا کہاں کے سپاہی اٹھا گئے کہا اچھا وہ تو میرا پڑوسی ہے میرا پڑوسی ہے مجھے اپنے پڑوسی کے حق میں اتنی محبت ہیں کہ جبرائیل نے میرے نبی کو اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی اتنی تاقید کی یہاں تک کہ ہمارا نبی کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراست میں پڑوسی کو حصہ دلوا دیں اتنی مجھے تاقید کی اتنی تاقید کی تو اس لئے میرے لئے ضروری ہے کہ میں جاؤں اور اس کو چھڑاؤں امام صاحب دو تین آدمیوں کو لے کر کے گئے کوفہ کا جو گورنر تھا اس کے دربار میں پہنچے جب آپ انٹر ہوئے تو کوفہ کا گورنر حضرت کو دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور جیسے امام صاحب اندر آئے تو وہ نیچے اتر گیا استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا اس نے حضرت امام صاحب کا بہت امدہ طریقے سے استقبال کیا اور جہاں وہ بیٹھا تھا اپنے منچ کے اوپر آپ کو بٹھایا پوچھا کہ حضرت آپ کو اس دربار میں آنے کی تکلیف کس نے دی کہاں کہ وہ موچی کہاں کون موچی کہاں وہ میرا پڑوسی ہے تو وہ آپ کے سپاہی اس کو اٹھا کر چلے گئے کہاں کہ وہ تو میں جیلر سے پوچھوں کہ وہ موچی کون ہے کہاں کوفہ میں میرا جو مکان ہے تو وہ میرا پڑوسی ہے وہ راستے میں بیٹھ کر کے ڈول پیٹ رہا ہوگا اور کچھ گا رہا ہوگا تو آپ کے سپاہی آئے اور اٹھا کر کے لے گئے جیلر کو بلائے کہاں کہ کل رات کسی ٹیم کو اٹھا کر لائے ہو کہاں لائے ڈھول والے کو تو ڈھول والے کو بلائے سب کو بلائے کہاں حضرت دیکھا یہ میرا پڑوسی ہے تو کہاں کیا ہوا کہاں حضرت امام صاحب نے فرمایا گورنر کو کہ میں آپ صرف درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو گلتی ہو ماف کر دیں آپ ماف کر کے ان کو رہائی دے دیں تو کہاں کہ آپ رہائی دلانے کے لئے آئے ہوئے آپ کبھی بادشاہوں کے درباروں سے گزرتے نہیں ہو اور جہاں ایک پڑوسی کی عزت کا سوال آیا تو آپ دربار میں چلے آئے آپ کا تو کبھی یہ آپ کا معمول ہی نہیں رہا کہ آپ کسی دربار میں جا کر بیٹھو کہاں کہ ہاں میں ایک پڑوسی کی عزت کو بچانے کے خاطر دربار میں پہنچا ہوں میں حوالے کرنے کے لئے نہیں ہماری طرح حوالے کر دیں جس نے یہاں حوالے کر دیا اللہ اس کو جہنم کے حوالے کرے گا اور اللہ جہنم کی سختہ سے سختہ آگ کے اندر اس کو سزا دے گا جس نے بھی ایک بے گناہ کسی ظالم کے حوالے کر دیا تو کہاں کہ میں آیا ہوں کیوں آیا ہوں ایک پڑوسی کی عزت کو بچانے کے لئے آیا ہوں تو کہاں کہ حضرت آپ کسی کو بیج دیتے آپ کسی کو بیج دیتے تو آپ کے کہنے پر میں چھوڑ دیتا کہاں نہیں پڑوسی کا یہ احترام مجھے کھینچ کر کے یہاں تک لائیا محلے والے کا احترام مجھے کھینچ کر یہاں پر لائیا ہیں اور میں اس لئے یہاں آیا کہ کل قیامت کے دن میرا نبی یہ نہ کہے کہ ابو حنیفہ جبرئین نے جب اتنی مجھے تاقید کی تھی اور تو نے کتاہی کر دی گفلت کر دی کہاں کہ حضرت یہ موچی کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں اور پوری ٹیم کو چھوڑ رہا ہوں لیکن گورنر نے کہاں ان کی برکت سے میں تمہیں چانے دے رہا ہوں ان کی برکت سے تو حضرت نے کہا کہ وہ تو کیا شیر پڑ رہا تھا تو وہ درنے لگا کہ یہ گورنر بیٹھا ہے کہاں تو کیا رہا تھا ہمیں ضائع کر دی ہم نے کہاں ضائع کیا ہے میں یہاں تک آ گیا تم کو چھوڑانے کے لئے کہاں نہیں نہیں آپ میرے آقا ہو آپ میرے مولا ہو میں آپ کا غلام ہوں آپ نے مجھے ضائع نہیں کیا آپ تو بڑے خادم ہو آپ یہاں تک چلے آئے ایک پڑوسی کی عزت کے خاطر گورنر کہنے لگا کہ ان کے حق میں دعائیں کر تو دعا کرنے لگا یا اللہ میں تو کیا بولوں کہ تو انہیں کیا دے تو جیسا کریم آقا ہے اپنی شائن شان انہیں بدلاتا فرما تیری شہن شائی کے مطابق انہیں بہتر بدلاتا فرما تو گورنر نے چھوڑا کہاں کہ دیکھو میں نے چھوڑوایا کیوں میرا اور اس کا معاملہ صحیح ہے صلاح والا معاملہ ہیں بندہ صلاح کرے گا اللہ سے تو اللہ تبارک وطلہ انہیں عزت عطا فرمائے گا اللہ نے ایسی جنت بنائی اتنی بڑی جنت بنائی اتنی بڑی جنت بنائی مسلم شریف کی روایتیں اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی جنت اتنی لا محدود ہیں کہ تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی جنت کا بہت بڑا حصہ باقی رہ جائے گا جب باقی رہے گا اللہ نئی مخلوق کو پیدا کرے گا اور ان کو جنت کے اندر آباد کرے گا اتنی بڑی جنت کہ جس میں اتنے لوگ جنت میں جائے پھر بھی جگہ باقی ہیں اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو بسائے گا ایسی جنتوں کا مالک اللہ ہمیں کرے گا ایک ندہ ہوگی چلو تم مائدت الفلدہ کی طرح لوگ کہیں گے کہ وہ مائدت الفلد کیا ہیں تو کہیں گے ایک دسترخان کا نام ہے ادھر چلو تم کہاں کی کیا دعوت ہیں دعوت ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہیں وہاں جنتی ایک دم وہاں جائیں گے جب وہاں دیکھیں گے تو مائدت الفلدہ ہمارے نبی سے پوچھا صحابہ آنے کہ وہ کتنا بڑا آپ نے فرمایا اس کا ایک کنارہ مشرق اور مغرب کو گھیر لیتا ہے مشرق اور مغرب کو ایک کنارہ جس کا گھیر لے تو چاروں کنارے کتنے بڑے ہوں گے جنتی وہاں پہنچیں گے وہاں اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کرے گا دعوت ہوگی دعوت کے بعد پھر اللہ کی نور کی تجلی ہوگی جیسے تجلی ہوگی لوگ سجدے میں گر جائیں گے جنہوں نے یہاں سجدے کیے جنہوں نے یہاں سجدے کیے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور جنہوں نے سجدے نہیں کیے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے پھر بھی نہ کر پائیں گے تو اللہ دبارک وطالعہ کی تجلے کے سامنے سجدے کریں گے اللہ دبارک وطالعہ کیا کہے گا میرے بندوں تم دارالعمل کو تو چھوڑ کے آئے یہ تو دارالجزا ہے دارالعمل ادھر تھا یعنی دنیا کے اندر تم نے عمل کیا ہے وہ دنیا ہی کے اندر رہ گیا یہاں میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا یہ جنت ہیں اور یہ بدلے کا گھر ہیں آج میں تمہیں وہ بدلہ آتا کروں گا کہ نہ تمہارے دماغ کے اندر کبھی تمہارے تصور میں آیا ہوگا اور نہ کبھی تم نے سوچا ہوگا نہ دیکھا ہوگا اللہ دبارک وطالعہ ہمیں وہ نعمتیں آتا کرے گا اللہ دبارک وطالعہ ہم کو وہ عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے حبیب نے اپنی اللہ کی طرف سے لائی ہوئی زندگی پر ہمیں ڈالا ہے میرے بھائیوں کھالی سنیں نہیں مسجدوں کو آباد کریں نمازوں کی پابندی کریں اور ہر دن اللہ سے توبہ کریں ہر دن اللہ سے استغفار کریں استغفار سے اور توبہ سے کیا ہوگا اللہ سے صلاح ہوگی سمادان ہوگا توبہ کریں گے اللہ کی رضا نصیب ہوگی ہر دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں پورے دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو ہم ہر دن توبہ اور استغفار کریں اپنی ماں بہنوں اور اپنی مستورات سے بھی کہیں جب اللہ سے ہمارا معاملہ صاف ہوگا اللہ دوارک وطالعہ ہمیں زائی نہیں کرے گا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے